قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام کہنے لگے یارب میرا بچہ کیسے ہوگا اتنی یقین دہانیوں کے باوجود آپ دیکھیں کیونکہ پیغمبر انسان بھی ہوتے نا اور پھر ایسی انہونی خبر کہ جس کے کوئی مادی وسائل اور ذرائع ہوئی نا دنیاوی اعتبار سے پاسبل ہی نہ ہو وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَاتِيَ آقِرُ میں بھی بڑا میری بیوی بھی بانج بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں اور بوڑی بھی ہو چکی ہے دونوں ہی مسئلے یعنی ایک ایک نہیں دو دو مسائل قَالَ قَدَالِكَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَعَشَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی فرشتے کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قَدَالِكَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَعَشَا اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کے لئے کرنا کیا مشکل ہے وہ قَلَمَةَ قُنْ سَعِسَ اللَّهُ سَلَامَ کو پیدا کر سکتا ہے تو اسی طرح تمہیں بھی اپنی رحمت سے نماز سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات ساٹھ سال بعض اوقات ستر سال تک کی عورت بھی بچہ پیدا کرتی ہے یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خود نرس تھی پاکستان میں ایک ہسپٹل میں یہ جب ہسپٹل میں تھی تو ایک خاتون آئی جو اتنی بڑی تھی کہ ان کے موں میں صرف دو دانت تھے اور وہ ڈیلیوری کے لیے آئی تھی جی اور یہاں تو پھر خاص اللہ کی رحمت ہے خاص اللہ کا کرم ہے اور ایک مجزہ